موسیقی اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم بی ایسی فیزکس کا پیپر اے کا پہلا چٹو سٹارٹ کریں جس کا نام ہے ویکٹر انیلیسز اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے چپٹر کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے تو ہم ویکٹر کے بارے پر ڈیل کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے فیزیکل کونٹیٹیز پڑھیں ہیں تو یہ تو ہماری مطلب ایف ایسی لیبل کی ڈیفنیشن ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو مہین چیزی ہے وہ ہے سکیلر اور ویکٹر تو آپ سکیلر کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا سا اس کو ریڈیفائن کر لیتے ہیں سکیلر وہ مقداریں ہیں جن میں جسٹ میگنیچوٹ اور یونٹ چاہیے ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو شارٹ فارمی یاد کرنے تو سکیلر کی مکمل ڈسکریپشن کے لیے میگنیچوٹ پلاس یونٹ پس یعنی ایسی تمام مقداریں جو میگنیچوٹ اور یونٹس کے ساتھ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے فاری زیمپل اگر ہم کسی بھی دکاندار کے پاس جائے اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں چار میٹر کپڑا چاہیے تو چار میگنیچوٹ ہو گیا اور میٹر اس کا یونٹ اس کے علاوہ مزید ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سمجھ جائے گا اور وہ ہمیں کپڑا دے دے گا تو مطلب سکیلر کو ڈیفائن کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے میگنیچوٹ اور یونٹس اگر آپ اس کے ایگزیمپل لکھو تو ایگزیمپل کے طور پر آپ کے پاس جتنی بھی بیس کونٹیٹیز ہیں وہ ساری سکیلر ہے پڑی جس میں لیندھ ماس اور ٹائم وغیرہ یہ ساری کے ساری کیا ہے سکیلر اب ہم بات کرتے ہیں ویکٹر کی تو ویکٹر کونسی کونٹیٹیز ہیں ویکٹر کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو ویکٹر وہ کونٹیٹیز ہے جس میں دو چیزوں پہ ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے جی میگنیچوٹ پلس ڈیریکشن یہ نہیں یونٹ تو اس کے ساتھ آئے گا لیکن ساتھ ہمیں ڈیریکشن بھی لکھنی ہے تو آپ پھر سے سنیئے سکیلر کے لیے آپ کو دو چیزوں پہ ضرورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں میگنیچوٹ اور یونٹ فارز ایمپل فور میٹر کلاث یعنی چار میٹر کپڑا چار اس میں کیا ہے جی میگنیچوٹ میگنیچوٹ کا جو ویلی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نومیریکل ویلیو یا عددی قیمت اچھا جی اس کے بعد اس میں لیندھ ماس ٹائم ایٹی سی پر وہ ساری کے ساری کیا ہیں کلر کونٹیٹیز ہیں اب اگر ہم ویکٹر کی بات کریں تو ویکٹر کونٹیٹیز کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کے پاس میگنیچوٹ بھی چاہیے ہوتا ہے اور ڈریکشن بھی چاہیے ہوتا ہے فارز ایمپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارے پاس کوئی بھی چیز ہے مان لیں یہ ایک ویکل ہے پڑی اور اس کے اوپر ہم نے کوئی فورس لگائی ہے کسی بھی شخص کی ہلک کی مدد سے تو فورس لگنے کے بعد یہ ویکل کہاں گئی فاروڈ گئی لیفٹ گئی ریٹ گئی یعنی ساتھ ڈریکشن بتانا بھی ہمیں ضروری ہے تو ایسی تمام مقداریں جو میگنیچوٹ کے ساتھ ساتھ ڈریکشن بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ویکٹر فارز ایمپل ہم بات کر لیتے ہیں جی فورس ٹارک ایٹی سی وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اب ویکٹر کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ فارز ایمپل پڑھا ہے تو ویکٹر کی جو ڈسکرپشن ہے بڑی ویکٹر کے دو تریکھے ہیں جی ٹو میتھڈز ہیں ڈسکرائب کرنے کتنی میتھڈ ہے جی ٹو میتھڈز کون کون سے ایک اس کا ہے جی سمبالی کلی اور دوسرا اس کا کیا ہے گرافیکلی ایک اس کا میتھڈزی سمبالی کلی دوسرا کیا ہے گرافیکلی سمبالی کلی میں ہم تین طریقے سکھتے ہیں کون کون سے تین ہے جی ایک ہے جی بولڈ لیٹر دوسرا ہے using bar تیسرا ہے using arrowhead یعنی اگر آپ کو کسی بھی ویکٹر کو زیار کرنا ہے اگر ویلاسٹی وی کے ویکٹر کو زیار کرنا ہے تو اس کو موٹا کر کے بولڈ کر کے لکھ دو اگر اس کو بار استعمال کرنی ہے تو اوپر بھی بار آ سکتی ہے اور نیچے بھی آ سکتی ہے اگر arrowhead استعمال کرنا ہے تو اوپر آپ کو تیر کا نشان لگانا پڑے گا یہ جو تین میتھڈ ہیں یہ description کی جو تین میتھڈ آپ کے سامنے ہمیں لکھے ہیں یہ آپ کے symbolically ہوتی ہے یہ آپ کے کیا ہوتے ہیں symbolically اب graphicalی اگر آپ لکھنا چاہیں تو ایک line segment یعنی ایک line کا ٹکڑا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں جو اس کا length ہوتی ہے وہ کس کو show کرتی ہے اس کی جو length ہوتی ہے وہ show کرتی ہے جی magnitude کو کس کو show کرتی ہے magnitude کو اور اس کا جو arrow ہوتا ہے یعنی اس کا جو آخر میں تیر بنا ہوتا ہے وہ اس کی کیا show کرتا ہے direction وہ کس کو show کرتا ہے direction پھر سے دیکھیں اگر آپ نے کوئی vector ظاہر کرنا فیضر پانس میٹر پر سیکنڈ velocity کا vector show کرنا ہے تو یہ جو آپ arrow بنائیں گے اس کی جو length ہوگی وہ پانس میٹر ہوگی وہ اس کا magnitude اور arrow جو ہے وہ اس کی کیا بتائے گا direction کے اس طرف یہ velocity بڑھ رہی ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی اب ہم نے vector addition پڑھنی ہے ہماری book کا topic ہے پڑھا ہم پڑھنے والے ہیں جی vector addition ایک بات یہاں پہ گوھر کریں کہ scalar اور vector میں جو فرق ہے وہ ہے direction کا scalar اور vector میں فرق کیا ہے direction کا scalar کی nature اور vector کی nature دونوں چیند ہیں تو دونوں آپ اس میں add نہیں ہو سکتے scalar کو add کرنے کے اپنے حصول ہیں اور vector کو add کرنے کے اپنے حصول ہیں یہ شارٹ قسم بھی آپ سے کچھ سا سا سکتا ہے fse میں بھی ہے کہ کیا scalar اور vector add ہو سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کیا 0 یا ہم کہہ سکتے ہیں 9 8 اور 9 add ہو سکتے ہیں آپ اس میں یعنی یہ vector فارم میں ہے یہ scalar فارم میں ہے تو یہ کبھی بھی add نہیں ہو سکتے scalar never add to vector vector never add to scalar because they are totally different things اچھا دوسری بات اب ہم پڑھنے والے ہیں کہ vector addition اب vector کو add کرنے کا principal ہے اصول ہے اس کا نام ہے جی head to tail rule کیا نام ہے head to tail rule اب head to tail rule کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو vector for example کہتے ہیں یہ مارے پاس vector A ہے یہ مارے پاس vector B ہے اب ان کو اگر آپ نے add کرنے تو سب سے پہلے آپ as it is vector A کو لکھوگے بالکل پھر آپ ساتھ اس کے کیا لکھوگے vector B کو اب اس کا head to tail کا اور اس کا ہم نکالیں گے resultant اس کا کیا نکالیں گے resultant resultant ایک single vector ہوتا ہے جو لکھوگے ویکٹر کی tail اور آخری کے head سے match کرتا ہے اور یہ دونوں کے sum کے برابر ہوتا ہے سمجھا گی اب غور کیجئے resultant single vector ہوتا ہے resultant جو ہوتا ہے وہ آپ کا سنگل A کی vector یعنی دونوں vector مل کے جتنا کام کر رہے اتنا A کی vector کام کر رہے اور اس کا نام resultant اب آپ دیکھیں اب ہم A plus B کو add کیا اگر B plus A کو add کریں تو پہلے ہم لکھیں B پھر ہم لکھیں A head to day roll کے مطابق اور اب جب resultant رہے کہ اس کا بھی resultant آیا آر اس کا بھی آر تو magnitude تو دونوں کی direction بھی پیرلل ہیں سیم ہیں جن دو vector direction بھی سیم ہو اور magnitude بھی سیم ہو وہ کیا ہوتے equal vector اگر آپ سے کوئی پوچھے equal vector کیا ہوتے ہیں اس کے لئے دو condition ہے same magnitude ہو کیا ہے اگر یہ equal vector ہے تو پھر دونوں چیزیں برابر ہوگی یعنی a plus b برابر ہو گیا b plus a کے اندر اب اس vector addition میں یہ جو property ہے یہ commutative law ہے حصیت ممبادلہ اور یہ hold کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس میں valid ہے یہ بھی short question آسکتا ہے prove that اب اس کے بعد ہمارا نیا topic ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں وہ ہے vector subtraction وہ کیا ہے vector subtraction اب آپ غور کریں دیان سے دیکھیں کہ ہمارے پاس vector subtraction ہے وہ similar ہے vector addition کے کس کے جی similar ہے vector addition کے اس بات کا کیا مطلب ہے آپ غور سے دیکھیں کہ عام routine میں جمع کا جو الٹ ہوتا ہے وہ minus ہوتا ہے یعنی plus کا opposite minus لیکن vector میں addition کا opposite ہے وہ subtraction نہیں ہے وہ ہے resolution addition میں add کرتے resolution میں resolve کرتے توڑتے ہیں اب اس subtraction جو ہے وہ vector addition کے حصول استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے head to tail roll اس کے اندر بھی کون سا roll استعمال ہوتا ہے head to tail roll کرتے ہم بھی vector set direction addition ہی ہے لیکن ہم a vector negative لے لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک vector a ہے اور یہ آپ کے پاس vector b ہے اور آپ کو نکالنا ہے a minus b تو اگر آپ a minus b کروگے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو a plus minus b یعنی b کا آپ نے negative vector لینا ہے اب آپ دیکھیں b کا vector اس طرف جا رہا ہے اس negative کیا ہوگا same in magnitude but opposite interaction تو اب آپ کے پاس اگر آپ ایڈ کرنا چاہو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا a vector اور اس کا negative آپ کا اس طرف ہو گیا minus b تو اس کا result ہے وہ آپ کا یہ والا بنت ہے تو r is equal to a minus b اب اگر آپ دیکھیں کہ a minus b کر لی اگر b minus a کرو تو پھر آپ کو a negative vector لینا پڑے گا اب آپ دیکھیں b کی value ہم نے یہ دیکھیں جی اور اس کا a negative vector لیں گے تو یہ بن جائے گا minus b کی بجائے minus a اب اس کا result اگر آپ یہ direction ہو جائے گی r is equal to b minus a اب غور کریں اس کا result r ہے ایک direction اوپر ہے ایک direction نیچے ہے تو دونوں condition same magnitude satisfied ہو رہی ہے لیکن same direction شہر نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ a minus b not equal to b minus a تو commutative law addition میں hold کرتا ہے لیکن vector subtraction میں not hold کون سی چیز hold نہیں کرتی commutative law اور یہ آپ کو ڈائیگرام سے proof ہو چکا ہے یہ آج لیکچر تھا انشاءاللہ کل اس پہ نیا لیکچر بنائیں گے تو امید آپ کو سمجھ بھی آجائے